احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا ہمارا مذہب ہمیں تعلیم دیتا ہے ہمیں تلقین کرتا ہے ہمیں جو آج محکمہ صحت کے کارپرداز زمداران اور آیان سلطنت بتا رہے ہیں ہمارے دین نے ہمیں صدیوں قبل یہ بتایا ہے ہم دن میں پانچ مرتبہ وضو کرتے ہیں اور بار بار اپنی صفائی کا لحاظ اور خیال رکھتے ہیں ہمیں ہر طرح کی نجاست سے پاک رہنے کا اور صاف رہنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس لیے درین حالات جو محکمہ صحت کی احتیاطی تدابیر ہیں جو بتائی گئی ہیں ان پر عمل پیراہ ہو کر کے اور پورے حضم و احتیاط کے ساتھ اپنا خیال رکھتے ہوئے اپنے اطراف میں بستے ہوئے لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کے شب و روز بسر کریں اور بلا ضرورت اختلاط نہ ہو جہاں ضروری ہو وہ ایک عمر آخر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حالت میں جبکہ کاروبار سکڑ رہے ہیں اور معیشت تنگ ہو رہی ہے اور ملک میں لاکڈون کیسی کیفیت ہے تو ظاہر ہے وہ لوگ جو ہر روز کماتے ہیں اور ہر روز اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں ان کے لیے مشکلات سب سے زیادہ ہیں ایک تو بیماری کا خوف اور دوسرا اپنے بچوں کے بھوکے رہنے کا خدشہ تو میں اور آپ اپنے اطراف میں غور و فکر کریں دیکھیں جو میرا حلقہ اثر ہے میری جو استطاعت ہے استطاعت بھی اپنی دیکھوں اور اپنا حلقہ اثر بھی دیکھوں اور جہاں تک میں اپنے دائرے میں رہ کے کر سکتا ہوں جہاں تک آپ کر سکیں انسانیت کی خدمت کیجئے اور لوگوں کی ڈھارس بندائیے لوگوں کو حوصلہ دیجئے اللہ کی طرف رجوع کیجئے اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اس وبا سے اس ابتلا سے اس آزمائش اور اس کڑے امتحان سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور اس وبا کو بہت جلد وطن عزیز سے دور فرما دے سسکت انسانیت کی اللہ مدد فرمائے اور اس وقت جو دکھے ہوئے حالات ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے سکون اور تمانیت پیدا فرمائے اور خیر کی راہوں کا ہمیں مسافر رکھے کسرت کے ساتھ استغفار کیجئے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے کڑکتی ہوئی بجلیاں بھی اتر رہی ہوں جو استغفار کر رہا ہو اللہ اس کو محفوظ فرمائے گا حضرت امام شافی فرماتے ہیں کہ وبا کے لیے میں نے تسبیح سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں دیکھا تو اللہ کی تسبیح بولیے استغفار پڑیے اور مختلف معصورہ دعائیں جو مختلف احادیث میں آپ تک مختلف ذرائع سے پہنچ رہی ہیں تو ان کو آپ ورد زبان کیجئے کرونا ایک درناک مرض ہے اس وقت جو وبائی شکل اختیار کر گیا ہے تو جتنا تذکرہ ہم بیٹھ کے اس کا کرتے ہیں تو اتنا ہی تسبیح و تحلیل ذکر اذکار اور معصورہ دعوں میں صرف کریں قرآن مجید کی تلاوت کریں وقت مل گیا فرصت ہوئی تو قضا نمازیں اگر ہمارے ذمہ ہیں تو اس موقع پہ ہمیں قضا نمازیں ادا کر کے اللہ کا کرز ادا کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے